اسلام علیکم Today is my topic about blood pressure کی حوالے سے ہے میرا اس کا topic ہے blood pressure آج کل بہت عام ہو چکا ہے ہر عام خاص گھروں میں چوٹے بچوں سے لے کر بڑے عمر تک کے بندوں کو blood pressure high کا problem ہو چکا ہے blood pressure ہر عام خاص بندہ آتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس اپنا ہاتھ کو آگے کرتا ہے کہ سر میرا بی پی چھے کریں تو بی پی blood pressure ہر عام خاص ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کے ریزنس کیا ہیں اور یہ blood pressure ہر چوٹے بچوں کو یعنی کہ بارہ سال چودہ سال پندرہ سال والے بچے سے لے کر اور تاہیہ تک کے عمر کے بندوں کو آج کال blood pressure high ہونے کی خدشہ زیادہ ہو چکا ہے blood pressure کیوں high ہوتا ہے blood pressure high ہونے کی وجوہات کیا ہیں ہر عام خاص میں یہ ذہن بن چکا ہے کہ میرا بی پی high ہے چوٹے بچے ہیں اس سے لے کر بڑے عمر تک کے بندوں کو بی پی high ہونے کی وجوہات کیا ہیں اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں میں آج سمجھاؤں گا آپ کو تو blood pressure دراصل یہ ایک بیماری ہوتا ہے پر اس کے بہت سارے وجوہات ہیں چوٹے بچے یعنی کہ تیس سال سے کم عمر والے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ تیس سال چاریس سال کے بعد blood pressure کی بیماری ہو جاتی ہے جیسا کہ کم عمری میں زینیت توازن کی وجہ سے اور پب جی گیمز بہت سارے گیم کہنے کی وجہ سے brain system damages ہو جاتا ہے چوٹے بچوں کو grey lieutentions ہو جاتے ہیں پریشانیاں ہو جاتے ہیں گھروں کی طرف سے دباؤ آ جاتے ہیں اسکول اس کی گھر کی اور اسکول کی طرف سے دباؤ پڑ جاتا ہے بچے پریشان رہتے ہیں اور یا تو بچے اپنے گھروں کو چھوڑ کر انسٹول میں جا کے آسٹل میں جا کے رہتے ہیں اور وہاں پہ جوانا بلکل پریشان رہتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بی پی کا ہائی ہونے کا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پریشان رہتے ہیں بی پی کے میڈیسن گونیاں کھاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ٹیک نہیں ہو پاتے ہیں تو بی پی کی وجوہات پچاس سال کے بعد ہوتا ہے بی پی ہائی پچاس سال کے بعد ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ ہزارو ٹینشن آ جاتے ہیں بلیڈ کلائیڈز ہو جاتا ہے بلیڈ موٹا ہو جاتا ہے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اور کڈنی پرابلمز کی وجہ سے گردے میں پتری گردے میں سسٹ گردے میں انکلامیشن سوجن اور اس کی وجہ سے بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے اور بلیڈ شوگر بڑے عمر میں شوگر کی پرابلمز آ جاتے ہیں شوگر ہائی ہوتا ہے شوگر کا لیوال بڑھ جاتا ہے تو پھر بلیڈ پیشر ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے یوروکیسڈ بڑھ جانے سے یوروکیسڈ بڑھنے سے بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے جسمانی موٹا پا جسمانی جسم کے اوپر چربی کا بڑھ جانا پیٹ کا سائز بڑھ جانا آئیپاٹ آئیٹس کی وجہ سے سسٹ آئیٹس کی وجہ سے ماں کو ہمارے بھینوں کو ماں کو بچے دن میں سسٹ آ جاتے ہیں سسٹ آئیٹس کی وجہ سے گردے میں سویجنز اور غبار جسے بلبلے جسے پانی گردے کے اندر ہمارے پورے جسم میں یا پھر جگر میں سسٹ آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بی بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہائپاٹ آئیٹس کی وجہ سے ہائپاٹ آئیٹس اور کسی انسان کو ہوا تو وہ پریشان رہتا ہے اور اوکے تیمہ ہائپاٹ آئیٹس کا مرض میرے اندر آ گیا ہے اور مجھے ہائپاٹ آئیٹس ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے اور میڈیشنز پہ میڈیشن کھاتا رہتا ہے اگر ہی حضرات بلکل سکت پریشان رہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے میڈیشن لینے کیلئے اور بڑے حضرات امیر ترین وہ وہ تو پھر ڈھرتے ہیں کہ مجھے ہائپاٹ آئیٹس ہوا ہے میرا جگر اندر سے گل جائے گا سروسس ہو جائے گا اور مر جاؤں گا اس وجہ سے ہائپاٹ آئیٹس ہوا ہے پریشان رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے اور بلیڈ کلائیڈ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ خون جم جاتا ہے انسان کا تو پھر ہارڈ پمپنگ نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کے چھوٹے چھوٹے نیسوں کو بلیڈ کی سرکولیشن برابر نہیں پہنچ پاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے اور ان کو بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے اور ایک تو بلیڈ پیشن خاندان ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ہمارے خاندان میں بلیڈ پیشن ہائی ہے تو پھر ہمارے بچوں اور اولادوں کو بھی بلیڈ پی ہائی ہو جاتا ہے ڈپریشن بہت زیادہ سوچ ویچار اور اس مہنگائی میں اس غریبی غربتی میں کی وجہ سے غریبیں لوگ پریشان رہتے ہیں ڈپریشن زیادہ سوچ ویچار ہو جاتے ہیں کمپنیاں کاربار روزگار نہیں مل پاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں اور ان کا بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے ان ایگزائیٹی یعنی کہ سوچ ویچار کے ساتھ ساتھ پر انہیں نیند بھی نہیں آنا کئی راتوں تک وہ نیند نہیں شو پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے گیس رو انٹریشنیل مہدے اور آتوں میں گیسز کا ہو جانا سوجن زخم اس کو اس پالوئی بھی کہتے ہیں مہدے کی خرابی سے بھی دل کے نالی میں چربی ہو جاتے اور صرف کلیٹ ہو جاتے تو پل سٹورٹ الی بڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے خون کے بڑے شریعان بلانکز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پی ہائی ہونے کی درب جاتا ہے اور ہارٹ ٹیگ بھی ہو جاتا ہے مردنا کمزوری کی دویاں کی میڈیسنز خا کھا کے لوگ اپنا گردوں پھیل کرتے ہیں اور جگر پھیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بھی پی ہائی ہو جاتی ہے جیسا کہ مردنا کبرا کی ٹیبلٹ ہے اور میزرز کی ٹیبلٹ ہے آتے ہیں انڈینز ٹیبلٹ آتے ہیں پاکستانے بھی آ جاتے ہیں مردنا مردنا کی کمزوری کی جو میڈیسنز کھاتے ہیں حکیموں سے لیتے ہیں انٹی بائیوٹکس میڈیسنز زیادہ ہائی ڈوز لینے سے بھی بی پی ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو بی بی کا پرابلمز ہے کنٹینیو مسلسل دو سے تین مینے تک اگر آپ کو بی پی کی پرابلمز ہے تو آپ کسی اچھے سچے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق اپنے فیملی ڈاکٹر کے مطابق میڈیسنز کھائیں اپنے مرجی سے میڈیسنز لینے سے بی پی کی گولیاں کھانے سے آپ کے گردے آپ کے جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کومٹ کریں میں کومٹ پر آپ کو جل سے جل جواب دے دوں گا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ